اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید یاس و خیرہ سے ہوں گے تو ابھی جوہے فیروز باہر تھے تو میں سوچا میں بھی جوہے تھوڑا باہر جاتے ہیں ہم نے دماغ جوہے فریش کرتے ہیں کیونکہ گھر کی پریشانی سے جوہے دماغ بھی بندے کا ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے اور کافی کافی پریشانی ہو جاتی ہیں جس وزا سے بندہ جوہے گھر میں ٹھیک نہیں رہتا تو میں نے کہا تو اسی دیر باہر سے زیادہ میں بھی روز بیس بھی گھر نہیں ہو تو آپ لوگوں سے بہت بہت شیئر کرتی ہوں تو پہلے تو آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے جوہے میرے اتنا ساتھ دیا آپ لوگوں سے بہت شیئر کی اور آپ لوگوں نے جوہے کمنٹ فی بڑھتی رہی کہ کہ آخری آپ لوگوں سے کہ کیا کی مشورہ دیتے ہیں کیوں کچھ میں تو آخری آپ لوگوں سے مشورے researchers کرنے ہی اپنی فیملی سے کرنے ہے آپ لوگوں نے کہا ابعاد سے بچھتے کی روز بیسے بات شیئر کریں، میں پہلے نہیں چاہتی تھی کہ پریشانی فون پر بتا دیتا ہوں لیکن جوہے مانمنٹ ہی کمنٹabile کے ساتھ لوگوں نے کہ کیا شیئر کرتی شیئر میں روم موکر سے herausات کریں تو آپ اپنے ابو سے بات کریں ان سے مشورہ کر کے دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور وہ آپ کی حل کر سکتے ہیں تو میں نے ابو جی کو بھی فون کیا تھا اور ابو نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ فون پر ان سے بات کریں گے پھر روز سے اور جو ان کے گھرواں سے بات کریں گے اور اس پریشانی کو حال کریں گے جلدی سے جلدی کوشش کریں گے تو ویسے تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی سے جلدی پریشانی ختم ہو اتنا بیسٹ ہے کیونکہ پریشانی کسے اچھی لگتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی جو پریشانی ہے وہ بس ختم ہو جائے اب میرے گھر میں جو اچانک سے پریشانی ہوئی ہے یہ بس میں اللہ تعالی سے ایک دعا کرتی ہوں کہ مجھے جو ہے گیا تو مجھے حمد دے کہ میں ساری باتیں بھول کے ان کے ساتھ جو ہے جا سو جاؤں یا انہیں جو ہے کچھ ایسا کر دے کہ وہ میری باتیں جو ہے سمجھ جائیں اور میری آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے جو ہے اتنے اچھے اچھے مشورے دیئے اور آپ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے میری جو کھر کی پریشانی ہے اس سے جو ہے دراما سمجھا میں نے جو یہ بھی کمنٹ پڑھے تھے کہ آپ جو ہے درامے کر رہی ہیں آپ جو ہے اسی بیوز کیلئے کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں میں جو ساری بہت ہی پریشانتی اور میں نے یہی سوچا کہ آپ لوگوں سے جو ہے میں اپنی بریشانی شیئر کروں مجھے جو ہے بہت ہی اچھا یہاں سے کوئی مشورہ ایسا ملتا ہے جسے جو میں بہت کام میں آجا ہوں تو مجھے جو اچھے مشورہ بھی ملے لیکن جو کہتے ہیں اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ہماری پرابلم دیکھ کے اسے سمجھ کے ہماری جو ہیلپ کر دیتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو تماشا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جب تماشا ختم ہو جاتے ہیں تو بیسے لوگ بھی میں نے جو آج دیکھ لیے تو آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو آئے اور مجھے جو اچھے اچھے مشورے دیئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بس میں بھی یہی چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور وقت کہ میرے گھر میں جو بھی پریشانی ہیں میرے جو بھی چاہتی ہوں وہ بس ہو جائے میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور جو میرے گھر کے سارے معاملات ہیں بس وہ یعنی کسی بھی طرح سے حال ہو جائیں بس دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آپ لوگ بھی جو میرے لئے بہت بہت دعا کریں کہ میرے گھر کی پریشانی ہیں جو دونوں ہزبن وائت میں جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں کیونکہ ان کا جو اثر ہے وہ بچوں پر بہت برا ہوتا ہے میں بھی نہیں چاہتی کہ جو میں لڑتی رہوں ان سے ہر وقت یا انہیں جو برا بلا کہتی رہوں یا انہیں جانے کی دھمکی دیتی رہوں کچھ بھی کرتی رہوں یعنی کیونکہ بچوں کے لئے صحیح نہیں ہے نہ میرے فیملی کے لئے صحیح ہے جو میرے ابب کو رات پون کیا پون تو میں نے کر دیا لیکن اس کے بعد جو مجھے احساس ہوا کہ انہیں شاید میں نے تھوڑا پریشان ہی کر دیا تھوڑا کے زیادہ پریشان کر دیا لیکن وہ بھی آخر میرے والد ہیں تو وہ بھی میرے ہی ساتھ دیں گے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے سوسراغوں سے بات کروں گا آپ کے ساری پریشانی حل کرنے کوشش کروں گے وہ بھی میرے ساتھ ہیں بس وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری پریشانی جو جلدی سے جلدی حل ہو جائے ابھی جو گھر کی پریشانیوں سے کافی تنگ ہو کہ میں تھوڑا بہار نہیں کلائی تھی میں بہار جاتی ہوں اپنے دماغ تھوڑا پریش کرتی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں شام گھٹائیں اور ابھی بھی دیکھیں شام گھٹائیں اور ہاں مائے گاؤں میں بہت سردی اور یہ اس وقت صورت بھی دیکھیں ڈوبنے والا ہے اور ابھی میں نے جوہے موٹر سیکل کے آواز بھی چنیے لگتا ہے پھر روز آگئے اور ہانیا جوہے پھر روز کے ساتھ ہی گئی تھی اور میں جا کے ہانیا کو دیکھتی ہوں کیونکہ آج کل جوہے میرے بچوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو پہلے چلتے ہوں اور ہانیا کو دیکھتی ہوں کہ وہ اس کی طبیعت خدا کیسی ہے تو ابھی اندر آگئی ہوں اور آج کل جو میری ویڈیو میں اسٹینٹ سے بناتی ہوں اسٹینٹ میں کافی کام آجاتا ہے اور ہانیا جوہے آگئی ہے ہانیا ہیلو ہانیا آپ کی طبیعت کیچی ہے یہاں پہ بیٹھی ہے ہانیا ہانیا کو جوہے اس کے بابا بیٹھا ہو گئے ہانیا آپ سو جو سو جو نا ہانیا اور یہاں پہ سو رہا ہے محمد سوہان سوہان ہیلو یہ دیکھیں آپ سوہان کو جوہے میں سو لائے گئی تھی اور اب جب آئی ہوں تو وہ اٹھا ہوئے آج کال اس سے زیادہ نمی بھی نہیں آرہی کیونکہ سردی لگی بھی ہے میرے دونوں بچوں کو ہانیا کو بھی اور سوہان کو بھی تو سوہان تو ایسی چھوٹا سا بچہ ہے اسے جب خانسی ہوتی ہے تو وہ اس کے نیند وغیرہ کھول جاتی ہے اور ہانیا ہانیا بھی جو بیمار اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سارا دین ایسی گھومتی رہتی تھی آپ لوگ نے پہلے میرے بلوگز وغیرہ میں دیکھا ہے نہ چپل نہ ٹوپی نہ موٹے کپڑے تو تو ابھی بھی میں نے اسے زبدستی کپڑے پھنایا تھے جب اس نے کہا میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں میں نے کہا ایسے میں نہیں دے رہی آپ کو پرمیشن جانے کی آپ روت دی رہ تو اسے میں نے موٹے کپڑے پھنا دی ہے اس کے بعد یہ چلی گئی تھی اور ابھی بھی آئی ہے تو کوئی کمبل نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اگر اس کا بس چلتی کپڑے جو بوٹے بوٹے تار کے پھیک دیں تو یہی وجہ ہوتی ہے جو بچے بیمار جاتے ہوئے جب بیمار ہیں تو بہت تنگ کر رہے ہیں ایک گھر کی پتشانیوں سے تنگ اور دوسرا بچوں کی بیماریوں سے بچے بس میرے جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں تو اور کیچے ہی گے مجھے ایک گھر بھی جو میں خوش رہوں اور بچے بھی میرے جو بلکو ٹھیک ہیں یعنی ہر طرف سے جب بندہ کو خوشی ملے تو بندہ بھی سیٹ ہوتا ہے بھی جو میں یہ تبیت بھی سی لئے ٹھیک نہیں ہے اور یہی سوہان کو کافی خاصی ہے سوہان اور ہانیہ کو خاصی سوکام یہی بہت ہے اور تو کچھ نہیں ہے لیکن خاصی سوکام یہی کافی ہو جاتا ہے میں تو سوچتا اب بھی اندر جاؤں گی تو سوہان سو رہا ہوگا میرے ایک دو کام تھے کرنے والے ہانیہ کا دور بہائل کرنا تھا اور کچھ پکانا تھا تو وہ کر لوں گی لیکن سوہان تو ابھی اٹھا وایا ہے اور پلحال میں جو این اراز کی چل دی میرے آزمن سے تو پہل تمہوں نے کہتی تھی وہ سنبھال لیتے تھے تھوڑ دیر کے لیے اور امی جی جو وہ بھی کام کرنے ابھی جو میں سوئے گا تو میں جو کچھ پکاؤں گی اپنے لیے کھاؤں گی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا بس مور ہی نہیں تھا اسی لیے کچھ نہیں کھایا اور دور بھی اوبار کرنا ہے تو بس چل دی چل دی سوہان تو سولات کیوں تھے وہ سو جائے اور سو جائے گا پھر اپنے ایک دو کام کروں گی کام تو میں نے کر لی ہیں اور ابھی جو ہے میں آپ کو اپنا پھون دکھا تو آپ لوگیں جو اپنے ری کل والی ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ جو آخر میں آگے تو انہوں نے مجھے پھون کھینچ کے کافی زور سے ایسے کھینچ کے مار تھا انہوں نے پھون نا تو یہ کہیں پہ لگا ہے بہت زور سے اور جو تھوڑا سے ٹوڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ میرا پھون اس کا جو گلاس ہے وہ میں نے اتار دیا تھا میں نے کہا گلاس جو ٹوٹا اس کو نیو لگواؤں گی کبھی لیکن گلاس سے پہلے میرے فون کا یہاں سے ٹوڑی ہے اور اب اس کی شروعات ہوئی گئی ہے جب اتنا ٹوڑ گئے تو ہانے نے اسے پورا بھی توڑ دینا ہے اور اس باہر میں نے اسے بنوانا بھی نہیں ہے یہ اور میرے حزبن جو وہ بہار ہے جب اپنے مجھے سے جب ان کا دل کرے گا آتے رہیں گے اور ابھی جو ہے میں نے ایک اہم کام کرنا ہے وہ ہے یہ کہ دونوں بچوں کو میں لگانی ہے بھاپ تو کیونکہ بیسے تو بھاپ ہم باہر سے لگواتے رہے پہلے لگیں اب تا ہماری ہے اپنی تو میں انہیں دونوں کو لگانی ہے صبح شام لگا رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں ابھی میں بس لگاتی ہوں اور جو میرا آج کلی بلوگ تھا وہ بس اتنا ہی تھا میں نے کہا آپ لوگوں کا شکریہ دہ کروں اور آپ لوگوں سے کہوں کہ بس میلے دعا کریں کہ جلدی جلدی جو میری ساری پریشانی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں بس آپ لوگ بھی دعا کرتے رہے کہ میری پریشانی جلدی ختم ہو جائیں اور میں جو پہلے کی طرح اچھے اچھے آپ لوگ کے لئے بلوگ بنائے گا ہوں تو پہلے ملتے ہیں کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ